کفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وَعَلَىٰ آلِ سَجِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبْحَارِكُ وَسَلِّمُ بہت ہی محبت کے قابل دینی بھائیوں بزرگوں عزیزوں اور دوستوں یہ ایک تو اعتقاف کی مجلس ہے اس کا مقصود ہی ہے سب سے کٹ کے اللہ سے جننا اور رمضان میں اللہ جو بندوں کی تربیت کرتے ہیں اس میں آخری درجہ کی صرف سے اونچی ٹریننگ ہے یہ سب سے کٹ جانا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پہلی جو وحی آئی اس میں تو صرف اطلاع ہے کہ آپ کا اوپر سے لنک ہو گیا لیکن اس کے بعد جو کام کی جو پہلی وحی آئی اس میں پہلے اللہ نے یہی سکھایا کہ راتوں کو اٹھ کر تحجت پڑیے اور پھر جو ہے اس حد تک اللہ سے جڑ جائیے کہ سب سے کٹ جانا وَذْكُرِسْمَ رَبِّكْ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اپنے رب کا نام یاد کیجئے اپنے رب کو یاد کیجئے اور یہ رب کو یاد کرنا ہے اس کو کس سطح تک لے جانا ہے کس لیول تک اللہ کی یاد بنانا ہے اپنے اندر سب سے پوری طرح کٹ جاؤ پھر اللہ سے جڑ جاؤ اس حد تک اللہ سے جڑو کہ پھر سب سے کٹنے کی قیفیت ہو قرآن مجید کے بہت ماہر صحابہ میں حضرت ابن عباس صدی اللہ فرماتے ہیں بندوں کا عدب یہ ہے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آرڈر کا فارم یوز کریں حکم کے الفاظ استعمال کریں چوکر نہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ حکم دے رہے ہیں سمبل جانا چاہیے سمبل کے اس کو اپنے اندر لینا چاہیے اللہ آرڈر دے رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے غذکر تبتل آرڈر دے رہے ہیں اللہ کی یاد ایسا اپنے اندر اتارو کہ سب کو اندر سے نکال دو سب سے کٹ کر اس سے اپنے آپ کو جوڑو تو چوکر نہ ہو کے سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی دل میں اتنی عظمت ہو کہ میرے اتنے بڑے اللہ کا حکم ہے اس کو میں اپناوں گا اس پر میں عمل کروں گا یہ قیفیت میں بناوں گا ایسا ہونا چاہیے آرڈر پہ آرڈر سن رہے ہیں ایسا ہے بلکہ ایسا سن رہے ہیں دوسروں کو بول رہے گا میرے اللہ مجھ سے بول رہے ہیں یہ سمجھ کے جو قرآن پڑھے گا اس پر قرآن کا اثر ہوگا تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ نرازی نشاہ بے کشاہ میرے اللہ مجھ سے بول رہے ہیں بلکہ سنو تو ہی مطلب سمجھ میں آئے گا ورنہ کشاہ پڑھو ماری پر قرآن پڑھو کیا بھی پڑھو قرآن سمجھ میں نہیں آیا ہے میرے اللہ مجھ سے بول رہے جب سمجھ میں آئے گا قرآن تو میرے اللہ کیا بول رہے ہیں ایسا یاد کرو مجھے کہ سب ہٹ جانا دل سے سب کٹ جانا ایسا یاد کرو مجھے اب اللہ سے مانگنا یا اللہ یہ کفیت اب آئے ہیں وہ ہی مانگنے کے لئے آئے ہیں اس ہی کی مش کرنے کے لئے آئے ہیں تو ذکر کو اس پائنٹ تک پہنچاؤ کہ تمہارا دل ہر ایک سے کٹ جائے اور ایک اللہ سے جوڑ جائے گنتی نہیں پوچھنا اللہ 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 ہزار مرتبہ کرنا دس ہزار مرتبہ کرنا کتے تذبی کرنا کتے تذبی اتتے تذبی اتتے تذبی نہیں سب بھول جانا وہ ایک یاد رہنا سب نکل جانا اندر سے وہ لیول بتا رہے ہیں اللہ تلا ایک لاک مرتبہ کی تذبی پڑو سب آلاک کا نشاہ پڑو ایسا اللہ کا نام یاد کرو پھر سب ساری چیزیں سے ہی کر جائے اس کے بعد پھر مخلوق سے اس کے بعد جڑو اب اس کے بعد اللہ بول رہے ہیں امی کی خدر کرو تو امی کی خدر کرنا ہے اب اللہ بول رہے ہیں باپ کا حکم مانو تو اب اللہ بول رہے ہیں اس لئے اب باپ کی طرف دیکھنا ہے اللہ بول رہے ہیں ان کیا حکم مانو اس کے بعد اللہ بول رہے ہیں بیوی کا خیال رکھو اب ہاں یہ میری بیوی ہے میری ذمہ داری ہیں بلکہ آپ دیکھو اللہ بول رہے ہیں بلکہ ادھر دیکھو پہلے سب سے کڑ جانا ہے اللہ سے اچھی طرح جڑ جانا ہے اس کے بعد اللہ کا حکم ہے اللہ فرما رہے ہیں تو اللہ کے خاطر پھر اطراف کو انہیں ان کو دیکھنا جن جن سے اللہ تعالیٰ تعلق رکھو بور رہے جیسا رکھو بول رہے جب رکھنا اللہ کے خاطر رکھنا بچوں کو گود میں لیے تو بھی یاد رہنا میں اللہ کے لئے لے رہا ہوں میرے اللہ ڈیوٹی دیئے پیار کرو بول رہے ہیں سواستے کر رہے ہیں بچوں سے پیان اللہ کو بول کے خالی بچہ جہاں دے منو گڑڈو پپو بول کے کھو گئے تو گئے یاد رہنا اللہ کا تحفہ ہے اللہ پیار کرو بول کے دیئے اللہ کے واسطے پیار کر رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں وہ لیول پہ لانا اصل اللہ یاد رہنا باقی دوسرے اللہ کے واسطے یاد آنا پھر یہ ہے اللہ کا حکم ہمارے ملائمت صاحب پڑھتا آپ گڑی ہوگا توڑ الائق کے تو سلاسل دوڑ کے ہو محبوب سے واسل یہ کیا زنجیروں میں پھسا ہوا ہے دکان مکان دوستان ہوتلان شوقان یہ تو کیا ہے کہ تیز زنجیروں میں پھسا ہوا ہے توڑ تھا دوڑ کے ہو محبوب سے واسل جا کے اللہ سے لے پڑ جاؤ کب تک ان پر پرمان ہوگا فانی ہے دنیا کی مشاغل کب تک اس میں پرمان ہوتے یہ سب فنا ہونے والے یہ دکان رہتی یہ دوستیاں رہتے یہ بھی بچے آتے سب دھوکہ آئے خواب کی حد تک کی دوستی آنکھ پھولے تک سب دھوکہ آئے خواب میں دیکھے تو اپن بائشہ بن جاتے بائشہ بن جاتے آب آج کل کے حساب سے ملینے اور بینینے بن جاتے ملینے اور بینینے بینینے اور بینینے ایسا مست دکھرا گاڑیاں نظر آ رہی ہیں زبردست بیللنگ سپنے نظر آ رہے ہیں فیکٹریہ نظر آ رہے ہیں فارم ہاؤزز نظر آ رہے ہیں سب ساب آپ کا چھے مست خواب میں مٹر گرشتی کر رہے ہیں ساب ساب بن گئے آنکھ کھلے تو وہ ایک پورانی پولنگ پہ پڑ گئے ہیں تو یہ آج جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ساتھ میں یہ گھر یہ بچے یہ گاڑی یہ دوست یہ یہ سب خواب کے دوستان ہیں یہ کب تک ان پر قربان ہوگا فانی ہے دنیا کے مشاغل بیزی بیزی یہ کام ہے وہ کام ہے کارکانے کو جانا ہے دفتر کو جانا ہے کیا 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 نظر آ رہا ہے کب تک اس میں فسکے رہتا دیوانیں آنکھ کھلے تو سب غیب ہو جائیں گا جو اصلی حقیقت ہے تو اب کیا ہے اللہ اس لیول تک یاد بنا ہو رہے ہم لوگوں کو سب کو بھول جانا اس کے بعد اللہ کے خاطر پھر سب کو دیکھنا اب یہ جو اللہ کی جو محبت ایسی آنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے اس وقت تک ایسی محبت نہیں آتی سب کو بھولے سے جتے خواہشیں ہیں گنڈی خواہشیں ہیں شہوانی نفسانی شیطانی سب خواہشیں ہیں خوب کھائیں گے خوب عائش کریں گے خوب دات دیں گے خوب عورتوں کے مزے لیں گے خوب کھانوں کے مزے لیں گے جو ہی خیالات گھوم رہے ہیں شہوانی خواہشات اندر بھر کے ہیں شیطانی خواہشات خاندان میں بڑے بننا محفل میں اپنی چھرنا جہاں بیٹھے اپنی چھرنا لوگ دیکھے تو وا وا تحریف کرنا یہ سب گھوم رہا دیماغ کے اندر دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے یہ خواہش ہو خواہش یہ خواہش ہو خواہش ایسے خواہشوں والے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی اللہ کی محبت جمتی نہیں اس میں اور لبریز نہیں ہوتا تو نکالنا پڑے گا یہ پہلے پورے خواہشات کو شیطانی ہو شہوانی ہو نفسانی ہو تینوں خواہشات کو دل سے رخصت کچھنا نکال کے فیٹنا پڑے گا جب یہ دل پاک ہو جائے گا خالی ہو جائے گا تو اس دل میں اللہ تعالیٰ کے نور کو کھینٹنے کی صلاحیت ہے ایسے دل میں سنسر ہے اس کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو کھینٹنے والے کیا بولتے ہیں ہاں ریسیور ہے جب اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھتے کسی بندے کو تو اس نور کو کھینٹنے کی اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑھتے رہے کائنات کے اندر مختلف تجلیات چھک 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 پڑھتے رہے تو جس کا دل پاک ہوتا ہے نا وہ پھر وہ انوارات کو کھینٹنے شروع کرتے ہیں تجلیاتے ہیں ہاں لگی کئی پہ تو جو شائر ہی ان کے سننے نامنا احمد صاحب پڑھتے ہیں وہ چھک بلتے ہیں ان کے دل میں چھک بول رہا ہوں ریسیور اچھا ہو گیا پاور میں آگیا اب بولے نا میں اور کہاں دوستو لمحات کا عالم مت پوچھئے محبوب کی سوغات کا عالم اب بولے میں کیا بولوں دوستو کیا کیا ہوتا میرے ساتھ لمحات ایسے ایسے لمحے آتے کیا کیا دیکھتا ہوں میں کیا انوارات کیا تجلیات ان کے لاران نخرے کیا کیا دیکھتے ہیں تجلیات کیا بولوں وہ دنیا کونسی ہے مت پوچھئے محبوب کی سوغات کا عالم محبوب روز کتے توفے دیتے رہتا کیا بولوں میں تم کو تو وہ جو انوار تجلیات اللہ کی مومن کے قلب پہ پڑھتے رہتی وہ ریسیور بن جاتا جب خواہشات ختم ہو جانا گندگی ختم ہو جانا دل کا آئینہ جب چمک جائے دل ایک ایسی چیز جو غیب سے جننے کی کھڑکی ہے ہمارے اندر ہماری روح کا مرکز ہے تو یہ جو ہے اس کو صاف کرنا پڑتا تو پھر آپ جو بھی انوارات آ رہے ہیں تجلیات آ رہے ہیں اس کو جذب کرنا شروع کرتا تو پھر دنیا میں ہی جنت کے مزے شروع ہو جاتا اس کا زنا کرو بول کے لانکے حسینہ کھڑا کرے تو انہیں دیکھتا ہی نہیں ہوتا مزا آتے رہتا اس کو اللہ کی تجلیات کا اس کو دس ہوروں میں بٹھا دیا تو بھی دنیا کے انہیں پلٹکے نہیں دیکھتا اس لئے کہ اس کے اوپر تو کوئی اور ہی حسن غالب ہے اس نے عزل کا غلوہ ہے اس کے اوپر اس کو جو مزا ملاوا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں مل ہی نہیں سکتا گناہ کی طرف بڑے گئی کیوں گناہ کیوں کرے گا گنیا میں مزہ ہی نہیں آتا اس لئے کہ وہ تو بہت بڑے مزے میں ہیں تو یہ کام ہے ہمارا یہ نفسانی شہوانی یہ جو وسوسیں ہیں اس میں جو گھراوا ہے جب آپ دیکھو وہی خیال آ رہا ہے جب آپ دیکھو خواہشوں کے خیالات عورتوں کے خیالات سوئے تو وہی خوابہ گی رہے ہیں اچھا جم کے ذکر کرے اچھا دن گزرا سوئے تک پھر وہی پرانا ہے خوابہ میں پھر وہی آ رہا ہے سہوت کے خواب آ رہے ہیں نفسانی خواب آ رہے ہیں تو ابھی کلیر ہو رہی نہیں بل سلائیں جب اچھے دن گزارتے ہیں اتقاف اقرام ہے پھر سوئے تو وہ اٹھے خوابہ گرتے رہتے ہیں تو اس میں کس لیول پہ ہے وہ دکھاتے رہتا ہے اندر کہ تم اوپر سے تو یہ کیا کی ذکر ذکر بھر رہے ہیں اندر کیا بھر کے تمہارے وہی خوابہ گر رہے ہیں پھر تو وہ ذرا یکسوئی کی قیفیت میں آتے ہیں اندر کا یہ باتن اوبر کے آتے رہتا گندگی سامنے آتے رہے بتا جاتا ہے کہ نہیں اور بڑھاؤ اور لگاؤ اللہ سے اور دل کو ساف کرو تو جب تک یہ دل کو ہم سامارے نہیں ہیں اندر کے گندگیاں پوری نہیں نکالیں گے اس وقت تک اللہ تعالی اس میں اپنی محبت کا کی شراب نہیں دالیں گے اپنی نسبت کا نور نہیں دالیں گے اپنی تجلیات نہیں دالیں گے اس لئے کہ گندہ برطن لے کے دودھ دال ہو رہا تو دودھ والا ڈالتا گیا دھوکے لاؤ گی بہتا ہے تو گناہوں کی نحوست ہے گناہوں کی نجاست دل میں بھری ہوئے وہی خیالات ہیں وہی لذتیں لے رہا وہی سنچتے رہ رہا اب اللہ کے نام کی لذت کہاں سے آئیں گے اللہ کے نام کی لذت کہاں سے آگئے گندہ ہے اب مجھے تجلیات تو اللہ کی بالکل برسی آپ نہیں لے سک رہے تو اب وہ صفائی کیسا ہونا ہے یہ پوری گندگی ذکر کرو کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے سقالت القلوب ہے وہ لے ذکر اللہ دل میں جتی گندگیاں ہیں ایک 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 کر کے پورا لا الہ الا اللہ وہ کہاں بولتے ہیں دل کی جھاڑو بولتے ہیں حضرت مجھے تجل پسانی بار بار لکھتے تھے یہ شیر مکتی میں کہ جب تک لا کی جھاڑو لے کے خوب صاف نہیں کرو گے دل کو اس وقت تک اللہ اللہ کے دربار میں نہیں گھو سکتے ہوگا اللہ کے دربار میں جا کے بیٹھنا ہے دل کو آباد کرنا ہے تو پہلے یہ جھاڑو دے اچھا لا 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 پورا لا سے رب کو کٹ کے نکال دو کچھ نہیں چاہیے نہ دنیا کی عزت نہ لذت سب کو لا سے نکالو لا الہ تو ذکر کرنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تمام سلسلوں میں روز اول سے لا الہ الا اللہ ہے سلسل نقشبندیہ میں اس سے پہلے طورہ لیول پیدا کرتے ہیں درم پہلے پورے لٹائف کو ایکٹیو کر کے پھر لا الہ الا دے جاتے ہیں انہوں زندگی بھر کاستے ہیں لا الہ الا اللہ آٹمہ سبق نوہ سبق لا الہ الا اللہ وہ آپ زندگی پر چلتا ہے لا الہ جتہ کرے اتنا ترقی تو لا کی جھاڑو سے سب نکال دینا کچھ نہیں چاہیے مجھے لا الہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ کوئی میرا مقصد نہیں ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ تو ہی چاہیے آٹمہ سبا میں کہتے ہیں سانس روک کے یا سانس کو رکا دے کے جتے لٹائف ہے ہمارے جسم میں دو ایک تو روحانی حصہ ہے جسمانی ہے پائنٹ سے وہ پورے پائنٹس پہ مارتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک سانس میں سو دو سو کرنے والے مرتبہ ہی بولتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آواز سے نہیں بولتے ہیں خیال سے تصور سے بولنے میں وقت ہی نہیں لگتا مگر پورے جتے پائنٹ سے جسم کے روح کے سب میں سے نکالتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک سانس میں سانس سو کرنے والے بھی کیتے ہی ہمارے تعلق والوں میں ہیں مریدین میں لا الہ الا اللہ لا الہ تو کیا کرنا ہر غیر کو نکال دے نا پورے دل کی اچھی طرح صفائی ہونا چاہیے اب صفائی ہوتی تو کیا آتا آج کا جو عنوان ہے تنہائی آج کل کے انسان کی سوپ سے پڑا پرابلم کیا ہے زندگی سے تنہائی نکل گئی تنہائی کئی نہیں ہے جب دیکھو دوستوں میں لوگوں میں پہلے تو وہ ہوت لوں جا کے بیٹھتے تھے کہاں کی ناوکری سے آتے جھر میں گھوسے کپڑے نکالے چاہی پیے پھر کان پہنچ گئے پھلاں اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں پھلاں دوکان میں بیٹھے ہوئے ہیں پھلاں ہوتل میں بیٹھے ہوئے ہیں پھلاں رہتے جو نو وہ سائیکل سٹانڈ پہ رہتے ہوئے ہیں پھلاں وہ مندوک پال بیٹھے ہیں پھلاں چورستے بیسا رہتا تھا پہلے سین تھوڑے دن پہنے تا کئیسا تھا اب اس کے باستے جو ہے حضرتے موبائل آگئے ہیں حضرتے موبائل آگئے ہیں تو اب انہوں گھر میں رہتے ہو بھی بیوی میں رہتے ہو بھی بچوں میں رہتے ہو بھی بسطن میں بھی وہ موبائل میں رہتے ہیں وہ موبائل میں ایک ہزار شہتانہ رہتے ہیں بیٹھ کے ساتھ موبائل بولتے چکو شہتانوں کا اڈا جب دیکھو یوں 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 تنہائی ختم ہو گئی سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر ہو میں کون ہوں میرا کیا حال ہو رہا ہے میرے دل کا کیا حال ہو رہا ہے کتنا شہتان گھز گیا ہے کتنے خواہشات گھز گئی ہیں کتنا دنیا گھز گئی ہے کتنا رکھا ہو گیا ہوں کتنا کمینہ ہو گیا ہوں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا جب دیکھو فرصتی تھی تنہائی بھول گئے ہم لوگ آج کا بیان کیا ہے تنہائی ہے بیس تنہائی میں آدمی بنتا تنہائی ضروری ہے تنہائی میں آدمی اپنی روح میں اترتا ہے اپنی شخصیت میں اترتا ہے کائنات میں اترتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اللہ میں اقبال گلتے ہیں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی کا راست کب ملے گا ڈوب نہ آنا اندر ڈوب کی مارنے آنا بیٹھے تو کھو جانا اپنے اندر ایسا ڈوب نے آیا تو جب زندگی کی حقیقت محلو ہو گئے سچائیاں کھلے گی ایک سو ہی آئے ڈوبنا آئے اب باتیں 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 پورا دین کا کام بھی باتیں چھوکے رہ گیا ہو گیا سب کے بڑے بولے بابا یہ باتوں سے نہیں چلتا کام ڈوبنا پڑے گا اندر اتر ہو مگر وہ ڈوبنے کا کام کوئی نہیں کر رہے باتیں 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 کرتے جا رہے اپنے کنٹھنے کے باتیں ناچے رہے اپنے سب اپر اپر ہی ہے اندر نہیں اتر رہے تو تنہائی اللہ کی محبت والے تنہائی کے بغر نہیں رہ سکتے جس کے دل میں بھی اللہ کی محبت آتی ہے وہ تنہائی پسند ہو جاتا اس لئے کہ دنیا میں کوئی بھی محبت آ دے گا جب جو محبت پکی ہو جاتی نا تو انہیں تنہائی کو پسند کرتی محبت والا تنہائی میں چلے جاتا کہ بس میں ہوں میرے محبوب کی یاد ہو لوگ آیا تو ڈسٹرپ ڈسٹرپ دیکھتا محبوب کی یاد میں مزہ آتے رہتا جو محبوب ہے ماں کو بیٹا محبوب ہے بیوی کو شوہر محبوب ہے آشق کو معشق محبوب ہے جو محبوب ہے اس کی یاد میں ہی مزہ آتا بیٹھ کے یا بولے تو کوئی بات نہیں کرتا کیا جب بہت بات کرو نا محبوب کی بات چل رہی ہوہا ہے تو واع 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 ام مزا رہا ہے تو بات کرنا ہے تو میرے محبوب کے بارے مزا آتا ہے دوسری بات بولے تو مزا نہیں آتا یہ مزاج رہتا یا تیرا تذکرات کرے ہر شخص یا تو پھر ہم سے گفتگو نہ کرے یہ رہتا عاشق بولے تو میرے محبوب کے بارے مبولو جی یا پھر چلو ہٹ جاؤں ہے یا تو پھر ہم سے گفتگو نہ کرے کہ خیارے رخے دلدارے درباں اپنا آگے پڑھ جاتا نگران بن کے کون محبوب کا خیال چوبیس گھنٹے محبوب کا خیال کچھ نہیں سوچنا بابا تو میں ہوں محبوب میرے بارے میں سوچنا ایسا محبوب کا خیال آکے بیٹھ جاتا پہرہ دیتے ہوئے کہ دوسرے کوئی خیال کو آنی دیتا تو دنیا کی جو محبتیں لوگ عاشق بن کے پھرتے رہتے اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے کہ جب کسی سے محبت ہوگی تو کیا کرتا ہوں گھنٹوں فون کرتے رہتا لوگوں میں سے بازو ہڑ جاتا ملاتے رہتا جب دیکھو فون 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 اب بی بی شاہدی ہوئی نئی دولن آئی تو اب اس کے بات آٹ دہ دن کیا کیا نوکرنگ رہی اب اس کے بات پہلی مارتو آفیس کو جا رہا شاہدی کے بات پہلی بار آفیس کو جا رہا تو جاتے وقت فون نکال رہا ہوں گاڑی ایسے ہے اس کے راستے میں گئے رکے تو آہا راستے میں رکے پھر ایک فون ملاتا اس کے آفیس پہنچ گیا پہنچ گیا فون ملاتا محبت کیا چاہتی ہے کہ بس باتیں کرتے رو محبوب سے رات کی در گئی معلوم نہیں ہوتی یہ آشکوں کو بڑا شکوہ رہتا رات چھوٹ ہی ہو جگی رات چلی گئی رات رات چھتا جلدی چلی گئی رات لبی ہوتی تو اچھا تھا پورے آشکوں یہی بولتے رہتے تو محبوب کے ساتھ باتیں کرنا تنہائی میں رہنا تو اللہ تعالیٰ بھی کاملتے بس ہمار جیسا وہ رہتا نا ہمیشہ بس میرا اچھ خیال رہنا اس میں دوسرا ضررہ خیال نہیں آنا تمہاری بی بی کتی بھی اچھی موڑ میں رہو اس کو میں اور ایک شاہدی کلک نظر راستا خط کرو تو کرتی کتی بھی اچھ موڑ یہ ٹاپ ہی کہتے چن تیڑی ہو جاتی حالانکہ اس کے بارے وہ کسا حسن ہے کیا ہے بول کے ناس کرنے کے باستے لیکن پھر بھی وہ مت بولو جی بولتی ہونا تو اللہ تعالیٰ تو بہت غیرت والے ہیں بہت صلاحیت والے بہت صفات والے بہت خوبصورت ہے انہوں انہوں بولتے ہیں میرے کو دل میں بٹھا گیا اور ایک کو بٹھاتا بولتے ہیں صرف اب جسم کان تو بھی رکھ لے بولتے ہیں بازار کو جاؤ کو کوئی بات نہیں کاروبار کو جاؤ کو کوئی بات نہیں بھی بچوں میں جاؤ تو میرا جسم جانا دل مہرے پاس ہے بہت اللہ تعالیٰ کبھی بھی دل میں میں ہی رہنا دوسرا نہیں رہنا جاؤ کئی بھی جاؤ اب ہم لاہاں کیا بھولتے ہیں مسجد کو بھی آئیں گے اعتقاف میں بھی آئیں گے مگر دل وہیں ترکیں گے بولتے ہیں اب جسم ہے یہاں ہے دل کا ہے دل وہیچ بے گم کے پاس ہے انہیں تو بچوں کے پاس ہے اللہ بولتے ہیں نہیں نہیں یہ جسموں سے مطلب نہیں مہر کو دل دل کہا بھی جاؤ تو بزار کو جاؤ ایک کروڑ روپے مہینے میں دن میں ایک کروڑ روپے کماؤ مگر دل میرے پاس رہنا ہو وہ دل کے بھی اپاری ہے تو تنہائی خلوت دل کی ایسی بنانا ہے اب بدلہ کیا دیتے ہیں اللہ طرف پہلہ جو مزہ آتا ہے مناجات کا مزہ آنا شروع ہوتا جس کے دل میں اللہ کی محبت آتا ہے اللہ سے باتیں کرنے میں بہت مزہ آتا دعائیں کرنے میں بہت مزہ آتا تحجید میں بہت دل لگتا لامبی دعا کریں گے دل بولتا مراکبے بڑھے تو لامبا مراکبہ کریں گے دل بولتا تلاوت کریں گے تو چھوڑنے گے دل نہیں بولتا حضرت کسمن رضی اللہ عن قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے تھے تو ایک رکات میں پورا قرآن کتام کرتے ہوگا پتا ہی نی چلتا تھا حضرت کسمن بولتے تھے کہ تم در اپنا دل ساف کر لو پھر تم کو قرآن پڑھتے ہوئے دل بھرے گا ہی نہیں تمہارا بولتا مہنگوپ سے باتیں کرتے ہوئے اٹھ کے جاؤں بولتا گا دل جس کا دل بھی ساف ہوگا اس کا قرآن پڑھنے سے دل کبھی بھرے گا نہیں وہ پڑھتا ہی جائے گا دل ساف تو نغج انام اللہ تعالیٰ رکھے ہیں دل جب اللہ کی محبت سے آباز ہوتا ہے تو مناجات کی لذت اللہ میں اقبال بولتے ہیں اللہ کے سامنے پڑھ کے دعائیں کرنے میں جو مزا آتا ہے وہ رہے کہ یہ بہت بے قیمت خزانہ ہے اللہ سے باتیں کرنا اللہ کے سامنے دعائیں کرنا مناجات میں بہت مزا ہے مطائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو بندگی مقام بندگی دے کر نلون شان خدا بندی سب سے بندگی کا پڑھتی دعا میں رہتی یا اللہ یہ دیجئے یا اللہ یہ دیجئے یا اللہ یہ دیجئے تو بہت ہے کہ اس میں اتنا مزا آتا ہے اللہ تعالیٰ بولے اگر آم میری سٹ پہ پیٹھ جا پہتے ہیں تو میں نکو بولتا ہوں یہی چلچہ ہے اللہ بننے میں مزا نہیں ہے یہ چھوٹے بن کے اللہ سے باتیں کر رونے میں بہت مزا ہے مقام بندگی دے کر نلون شان خدا بندی اثر کے بعد بیان ہونا مولانا کا بندگی پہ عبدیت کمال ہے اللہ کا بندہ بن جانا اللہ کے سامنے بج جانا تو رہے اس میں اتنا مزا ہے اتنا مزا ہے اللہ بولے آجا رہے خدا بنایا تو یہی چلچہ ہے بولتا ہے یہ بہت اچھا ہے بندہ بننے میں بہت مزا ہے ابن عطا اسکندری ایک مصر کے اللہ والے گزرے ہیں حکمت میں بہت مشہور ہے ان کے اخوال ہمارے پیر صاحب وہ دنیا بھر میں ریسرچ کروا کے وہ ڈھونے ان کے اخوال کی کتاب ڈھون کے اپنے خاص مریدوں سے اس کا ترجمہ کرا کے چھاپے حضرت وہ کیا کہتے ہیں اپنے دل میں سے غیروں کو نکال دو دل خالی کر دو ہر غیر کو اللہ کے علاوہ جو چیزیں سب نکال دو تو پھر وہ اس کو معارف سے اور اسرار سے بھر دے گا اللہ جو بھی اپنا دل ہو سب چیزوں سے خالی کر دیتا نا پر اس کے بعد نئے نئے پائنٹس آتے رہتے ہیں ایسے ایسے نکتے کائنات کے راس کھلتے رہتے ہیں بارش ہوتی علوم کی دل جیسے ہی معرفت والا بن جاتا پاک ہو جاتا ایسے ایسے پائنٹس جو کسی کتاب میں نہیں رہتے ہو اندر سے پھڑتے رہتے ہو تو برے کہ اپنے دل میں سے یہ سب نکال دو اغیار کو تو پھر تمہارے دل کو وہ اسرار سے پورے رازوں سے بڑھ دے گا معارف سے بڑھ دے گا علوم کے سمندر کھول دے گا تو یہ سب کیا ہے تنہائی میں ہے تنہا کر دینا ہے تنہا ہو جانا ہے دل کو خلوت کی قیفت میں لانا اب جو شریعت کا سب سے بڑا حکم ہے نماز پہلا حکم ہے ریامت میں سب سے پہلے وہی دیکھتے ایمان اور کفر کے بیٹ میں جو سب سے بڑی حد ہے وہ نماز ہی ہے اب ہم لوگ ما شاہ اللہ اتے لوگ نماز پڑھ رہے مگر نماز پہ غوری نہیں کرتے ہم لوگ نماز کیا سکھاتی یہی خلوث سکھاتی کہ سب چھوڑ کے آ جاؤ اور پھر اللہ کے دیدار کا تصور کرو قیامت کے دن مہاں جو کھڑے کے دیدار ہونے والا ہے وہ یہاں صفوں میں کھڑے کے میرے اللہ کو ایک دن دیکھوں گا کیسا رہتا ہوں گا تو اللہ کے دیدار کی کو ویجیول کرنے کی اس کے تصور کی مشکہ نماز پڑھ ایسے نماز پڑھ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ کو دیکھنے کا حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو اللہ کے دیدار کی جو محفل ہے اسی کی تمثیل نماز ہے جن لوگوں کی یہاں نماز جتنی زیادہ توجہ والی ہوگی پوری نماز میں وسپسے نہیں آرے اللہ کا دھیان تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کا ان کو کھل کے دیدار ہوگا اور جو نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر کے خیالات میں رہتے ہیں اللہ کی دیدار کی مجلس میں اللہ کا دیدار تو وہاں ہوتا رہے گا لیکن ان کے سامنے بادل آ جائیں گے پردے آ جائیں گے وہاں رہے کے بھی محروم ہو جائیں گے یہاں جتنا پرفیٹ اللہ کا دھیان بنائے گا وہاں اتنا پرفیٹ دیدار ہوگا کھلا کلیر دیدار ہوگا تو یہ نماز کیا ہے مومن کے لئے تخلیہ کا مخام ہے سب سے خالی ہو جاؤ نماز میں بیوی نہ بچے نہ دکان کچھ بھی نہیں اللہ یادرینہ اس کی مشکے نماز میں وہی اندر تخلیہ خلوت تنہائی پیدا کرنے کی مشکے تو اللہ کے ساتھ لمحات کی تلاش ہے کچھ لمحات اللہ کے ساتھ گزاریں گے آکے اللہ اکبر بلکہ پوری دنیا پیچھے بھیگ دیتے بیوی بچے دکان مکان کاروبار سب پیچھے اب کھڑے ہوگئے اللہ کے دربان میں داخل ہوگئے کچھ لمحات اللہ کے ساتھ گزارنا یہ ہے نماز تو اس میں مزا تھا محبت والے کو محبوب کے ساتھ سب بھلا کے محبوب کے ساتھ ملاقات کرنے میں مزا تھا نا اس لئے حضور بولتے تھے کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں اور حضرت بلال کو اگر ازان دو بلنا ہے تو کیا بولتے تھے ارہنی یا بلال بلال میری راحت کا انتظام کرو کہ سب چھوڑ کے اب اللہ کے آدمی ہے مزا ہوگئی اب کیا کرنا ہے اللہ کے چیمبر میں چلے آنا ہے جہاں کے محبوب سے بیٹھ کے اکیلے میں باتیں کرنا ہے تو اس میں جو راحت ملتی ہے محبوب سے بات کرنے میں تو ازان دو بولنے کے بجائے کیا بولتے تھے میری راحت کا انتظام کرو تو مزان دو گے پھر جماعت قائم ہوگی اللہ سے ملاقات ہوگی راحت کا انتظام ہوگا اسی کو کہا کہا شاعرہ شاعر نے مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں حضرت کی کتاب نماز کے افسر رومز میں احادیث لکھی ہیں سنت کا لیول نہیں معلوم ہے کہ جیسے ہی بندہ اللہ اکبر کہتا تو اللہ بولتے ہیں راستے میں سے سب ہٹ جاؤ بولتے ہیں پورے بادلوں کو کائنات کی حرچتوں کو میرا بندہ بات کرنے کے لیے آیا ہے ہٹ جاؤ پورے رکاوٹوں میں اٹھا کے اللہ تھا بول بندے بول ہوں تو اجرہ تھے ملاقات ہے وہ اللہ سے اب ہم اللہ اکبر بن کے دکان میں گراک آیا ہوں گا سونچتے تھے اللہ ہوں گا ارے بندے میرے سامنے آگے بھی کدھر دیکھ رہا تو میرے سے اچھا کون ہے چل خدا مار جاتے ہوگا اللہ ترہی کی تو اب انہوں ٹک کو ٹک کو مار لیتے رہتے ہو نماز میں پورے پردے ہٹا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آگیا میرا بندہ بات کرنے کے لیے آگیا مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ مقام مشاہدہ ہے وہ انتعبداللہ کا انہ کا ترہ قلی تصور نہیں ہے مشاہدہ ہے وہ ملاقات ہے یہ سلسلے نقصبندیاں میں ایسے ایسے ازباق ہے اچھے کرنے والے انہوں کو نماز میں اللہ سے ملے میں سے چھوتے رہتا ہم سلسلے میں ہیں مگر ہمارے سلسلے میں وہ احوال لکھے ہوئے ہیں وہ مریدین وغیرہ کے نماز پڑھتے پڑھتے انہوں کو ایسا دیکھتا اللہ سے بات ہو رہی کیا کبھی اللہ میں ہسائے ہوسا دیکھتا کبھی گدگدیاں کرے ہوسا دیکھتا کبھی اللہ میں جوگ بولے ہوسا دیکھتا ایسا ہوتا نماز میں ہمارے کو نہیں ہے جو اچھے سلسلے کے جو اچھے لوگ ہے شروع ہو جاتا وہ ایسی کیفیاد رہتی اس کو بول نہیں سکتے مگر ہوتے رہتی اپنے اوپر گزرتے رہتی جو حضرت مجیز الفسانی ان کے مریدین جو خطوط وقرہ لکھیں اپنے اعمال اس میں سب رہتا رولاتے بھی انہوں تھوڑی در کے واس پہ آس آتے بھرتے ایسی کے واس پوٹ پوٹ کے روتے رہتا پھر تھوڑی در ہستے رہتا روتے روتے آگئی ہے کیوں ہسے ہستے ہستے ایسا کیا کیا کیس کرتے اللہ میاں بھوت کیفیاد آتے رہتے سمجھے تو وہ نماز کے بارے میں بہو رہے ہیں کہ اللہ نماز کا جو حکم دے کے ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ویجویلائز کرو میرا محبوب کیسا ہوں گا ایک دن دیکھنا ہے اب ان سے ملاقات ہوں گی تو کیسا ہوں گی دیدار کی محبوب میں وہ تصور کرنے کی مشق نماز ایک دن محبوب سامنے آ جائے گا اس دن کی تیاری ہے محبوب کو دیکھنے کی تیاری ہے جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا کوئی فوٹو نہیں لانا ہے مگر خوبصورت نوجوان کی فوٹو ہیسی چھتے ہوں گے اللہ مگر نہیں ایسا تصور کرنا اس لئے کہ ہم جتنی چیزیں دیکھی وی ویسے نہیں ہے اللہ تعالی اب ہم جو دیکھی وی چیزیں اس کا ہی دھیان لگ سکتے اس واسے یہ ایسا دھیان ہے یہ کوئی اس میں تصویر نہیں لانا ہے کوئی فوٹو نہیں مگر اللہ کو دیکھ رہا ہوں ایک مزانہ شروع تھا یہ ایک لیول پہ جانے کے بعد مرافعوں کے بعد جیسے محبت والے بیٹھ کے سوچتے نا پورانے خصے ایسا ملے تھے ایسا باتیں ہوئے تھے ایسے کبڑے پہن لئے تھے تو تصور یا ماں بیٹے کے بارے میں سوچتی چلے گایا تو باہر گیا لالا بیٹا امی امی بل کے آتا تھا ایسے لالان کرتا تھا گلے میں ہاتھ دال کے لٹ رکھتا تھا تو یاد کرتی بیٹھ کے ماں تو میرے محبوب اللہ تعالی کا دیدار ہوگا ایک دن وہ کیسا ہوگا دیدار کا تصور کرتے ہوئے کھڑے ہونے کا نام نماز ہے کھو جانا اللہ تعالی کی یاد میں جیسا یہاں پاورپل کھوئیں گے ویسا دیدار وہاں کروائیں گے تو ایک پراجیکٹ دیئے ہیں مومن کو نماز کیا ہے سب سے کٹ کے اس کو دیکھنے کی مشکل انتابداللہ کارنا کتر ہے ایسا نماز پڑھو گویا کے تم دیکھ رہے ہو گویا کے دیکھتا کچھ بھی نہیں اس لیے کہ وہ اس عالم سے انہوں ہو ہے مگر تصور ایسا باننا جیسے دیکھ رہے ہیں پھر یہی نماز ہے پھر قیامت میں جو ہے نمازیوں کو پہلے سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کی خدم کی دیدار ہو خدم بور رہے ہیں کس چیز کو بور رہے ہیں محلوم نہیں یوم یکشف و انساہ پہلے خالی سا خدم دالیں گے بندوں کے سامنے ہٹائیں گے خدم کے اوپر سے پڑھ دا ہٹائیں گے انہیں ترجمہ کر رہو میں یوم یکشف و انساہ پہلے پندلیا دکھولیں گے اللہ تعالیٰ ڈekھائیں گے Peют سا جورز وہاں سچکتے ہیں پندلیا کھولے پہلے پہلے مرے قیامت لیا؟ یہ اسٹیج ختم ہو گیا خبر کا بھی اسٹیج ختم ہو گیا روحانی پور آگئے اب خیامت کے دن خالی پنڈلی کھولیں گے تو اب پورے دیوانے سجدیں پڑھیں گے جتنے نمازی ہے بے نمازی سجدیں میں جانا چاہیں تو کمر سیدھی ہو جائے گی ہو گیا فلا استتیعو خاشیتا افسارہم ترقم ذلا اللہ کی تجلی ہو رہی ہے پنڈلی کھلی ہو رہی ہے سب چاہنے والے سجدیں پڑھے ہیں یہ بے نمازی چاہ کے بھی سجدہ نہیں کر رہا سب کے سامنے زلیل ہو جائے خرآن مجید کیا ہے تو اب وہ پنڈلی کس کو بولتے ہیں وہ سب غائب کی باتیں ہیں مگر کوئی چیز ہے جس کو پنڈلی بول رہے ہیں کوئی ایک جلوہ ہے کس لیول کا نیچے خدم کا گویا اب وہ مقام ادب ہے ابھی خدموں تو دیکھنا ہو لے تو ادب کی بات ہے خالی خدم یہ دیکھنا ہو تو ادب کی بات ہے چہرہ دیکھنا ہو تو اپنائیت کی بات ہے خدموں کو پی جب جننت میں چلے جائیں گے تو پھر چہرہ دیکھائیں گے جب چہرہ دیکھیں گے تو پوری جننت کچھ بول جائیں گے حورم پس نہیں جاتا اور بڑھ جائیں گے گینچرے تو نہیں جاتا کتی دیر بول کے دکھائیں گے حضرت امام غزالی بولتے آئیتہ دیکھتے کئی لاک سال بودر جائیں گے دیکھتے ہوئے اللہ کا چہرہ آخر جننت بھی تو ہنا جاں گے فرسطہ بولیں گے جاؤ رہے گھروں کو جاؤ رہے گے آہاں وہاں جو ہو رہے وہاں سو پارکاں ہیں سو مزید جاؤ جاؤ جانے کو تیاری نہیں تو حدیث میں آتا اللہ بولیں گے یہ لوگ زنجرم بن کے لے جاؤ رہے اب کتی دے ڈھکیلتے کیا کریں گے تھکم پیل ہوتے نہیں جاتے نہیں جاتے تو اللہ بولتے اب بھوتی چاہے زنجرم بن کے لے جاؤ رہے گے حضرت تھانوی لکھے جب لوگاں جانے کو تیار نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی جلال کی تجلی روکے جمال کی تجلی روکے جلال دکھانا شروع کریں گے جلال کی تجلی دیکھتے ہیں سوپ اٹھ کے چلے جائیں گے جلالی شان جو ہے نا شروع میں نرم نرم دکھا پھر بعد میں گرم گرم دکھاتے ہیں جوٹ کے چلیں گے تو چہرے کا دی جار کہاں ہوگا جنت میں ہوگا ایسی نعمت ہے کہ وہ پوری جنت دیرو ہو جائیں گے ہوگا اس کے بعد اتنا مزائیں گا مگر روز روز نہیں دکھاتے ہیں ایک کو ایک بار البتہ سب جنتیں کو ایک بار تو دکھاتے اب اس کے بعد جو جتہ چاہنے والا تھا اللہ کے دھیان میں رہنے والا تھا گناہ سے بچنے والا تھا کسی کو بلیں گے اللہ تھا سال میں ایک مرتبہ لکھ دو جن کو سال مرتبہ ایک مرتبہ آنے دیتے اور اسپیشل لوگاں ہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ آنے کی اجازت اور خوب اللہ کی یاد میں رہنے والے تھے عاشق پکے تھے متقی پریزگار سے اللہ کہا روز ایک مرتبہ آسکتا ہی نہیں بولے کچھ لوگ تو دیوانے آسے رہنگے ان کو بولتے اللہ میں انہوں یہیں تھرندہ بولے ہمیشہ لوگ اللہ کو دیکھتے تھے مزے میں رہتے جنت کچھ بھی نہیں اللہ کے دیدار کے سامنے بہرحال تو نماز ہے وہ نماز میں شوق دکھانا ہے دیکھنے پوری کہانی دیدار میں چھے دیدار کب اور شوق رہنا جی اللہ کیا اللہ آپ کب دیکھتے ہیں رونا کبھی تنائی میں ان کا ہی کھا رہے نا جی سب کچھ ہمارے پاس ان کا ہی ہے جسم ان کا جان ان کی بیوی انہوں دیئے بچے انہوں دیئے سب انہوں نے دیئے سب ان کا کھا کے ان کو یاد نہیں کرنا وہ تو کتا کمی نا پن ہے ان کو دیکھنے کی خواہش ہونا ہے سب وہاں سے جا رہا ہے منیادر وہاں سے جا رہا ہے اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہے تو اس کو آدمی بولیں گے گھدا بولیں گے اگر انسان ہے سینے میں دل ہے انسان کا دل ہے بولتا ہوں انہوں نے اپنے محسن کو دیکھنا چاہتا سب کچھ اس کا یہ تو اس کو نہیں دیکھتے سب کچھ اس کا رکھ لے گے ادھر موکر کے ساتھے گا مومین کی تو دل کی تڑپ کیا رہنا اللہ کب دیکھوں آپ کو بولنا وہی نماز میں وہی تکنے کی مشخ ہے ہر نماز میں انہوں دکھتے ایک دن انہوں دکھتے ایک دن بلکہ سوٹ لیتے کھڑے ہونا ہے پوری نماز بہی دیدار کا شوق پال رہے اللہ تلا ہمارے اندر نمازوں کے ذریعے سے میرے محبوب کب نظر آئیں گے کائنات کی حقیقت آپ کب نظر آئیں گے میری خوشیوں کے پورے خوشیوں کے ازباب آپ ہیں کب نظر آئیں گے مزا ہی نہیں ہے جینے میں ہم لوگ دیکھو اللہ کو دیکھے بغیر مزا کرنا کتنی بے قفی کی بات ہے جی سمجھ میں لئے بات ہے آپ دعوت میں گئے کہیں زبردس وہاں دعوت چل رہی ہے زبردس کمرے ہیں جا کے کیا کرے آپ مست کھا رہے ہیں پورے خسم خسم کے کھانے کھا رہے ہیں وہاں سوٹس وغیرہ سب رکھے ہیں جا کے مست پہن لے رہے ہیں سب کر رہے ہیں مگر یہ دعوت والا کہاں ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کو اخل مندی بلتے ہیں بے خوب بلتے ہیں جا کے کھاں پی کے پورے سب چیزیں لے کے تہل رہے ہیں وہاں گھر والے سے نہیں مل رہے ہیں جب تک گھر والے سے نہیں ملے وہ دعوت میں مزا کیا آتا جی چور دعوتی ہے کیا اپن کیا ہے انہیں کیا کرتا ملنے والے سے مطلب ہلو کہاں کونسی محس خالی کھا لے کے نکل جاتا ہوں ملتا ہوں پھر وہاں گئے تو کون پہچا کون ہے تم بولے تو پرشانی ہو گیا لیکن جو اصلی دعوتی ہے انہیں پہلے دولے سے جا کے ملتا دعوت دینے والے سے ملتا ان کی منظورے سے چونوں بلے یہاں بیٹھئے کھائیے بلے تو مزا آتا زبردستی دعوت والے سے ہی نہیں مل کے کھالے کیا نہ تو جو لوگوں کو بھی اللہ کے دیدار کا شوق نہیں ہے کھالے کمارے ہیں وہ پورے ایسے ہی کمینے ہیں کم ذرف ہے ہو پوری نعمتیں لوٹتے بور رہے جو اصل مالی کو اس سے ملے بغیر نگل گئے آنے کی چکر ہے اچھا کمینہ پن ہے نہیں ہے جو بھی صحیح معنی میں انسان ہے اس کے دل میں رہے رہے تھا اللہ کب دیکھنا آپ کو ہر فل آپ کے پاس سے آ رہا جتے سیوہ کھا رہے آپ تھی بھیج رہے جتے دھان کے تھیلے کھا رہے انہیں آپ ہی بھیج رہے سب بھیج رہے آپ کب دیکھتے مومن کو تڑپ رہنا اللہ کو دیکھنے کی اس کی مشخے ہر نماز ہر نماز میں دیکھنے کی کوشی انتابد اللہ کہاں نگا کہاں ہے میرا محسن وہ ہے نماز کہ ایک تصور کرو اللہ کا میرے اللہ کب دیکھیں گے آپ اللہ کے نبی بیٹے ہوئے تھے ایک صحابی ان کو بہت اچھا قرآن پڑھنے آتا تھا وہ انہوں قرآن کی وجہ کی تلاوت کرو ولے حضور ان کو تو تلاوت کرتے کرتے ان کی زبان پہ ایک آیت آئی کل لا انہم عربیہم یومئذ اللہ محجوبون قرآن کی ہے تایت اس آیت میں اللہ کہاں ہے ہرگز نہیں قیامت کے دن ان کو میرا چہرہ نہیں دیکھنے دوں گا تو وہ آیت پہ پہنچتے ہی حضور فوٹ فوٹ کے رونے لے کے روک دی آگے آیت سننے کی حمد نہیں روک دیا ایسے محروم ہے کہ اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے اتنی غم کی چیزیں اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکنا ہم لوگوں کو دھنی نہیں ہے اللہ کا چہرہ دیکھنے کی کتے لوگ یہ ہفتے میں دعا کرے یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے جنت میں بلکے کون کون کر ہاتھ اٹھاؤ کچھ تو لوگ ہے دل والے باقی لوگ کیوں نہیں اللہ کا چہرہ دیکھنے کی کیوں نہیں ہے خواہش اللہ کے دیدار کی کیوں خواہش نہیں ہے کیوں یاد نہیں آرہے اللہ تعالی کیوں یاد نہیں آرہے اللہ تعالی کیوں یاد نہیں آرہے اللہ تعالی کیا اللہ یاد رکھنے خوابی نہیں ہے سب کچھ ہے کس کا ہے پھر جس کا ہے وہ کیوں یاد نہیں آرہا انسان ہے کہ جانور ہے ہم اللہ کے دیدار کی دعائیں کرنا ہر نماز میں وہی شوق بھڑکانا ہے اللہ کب دکھیں گے کب دکھیں گے کب دکھیں گے مزا ہی نہیں ہے زندگی میں دنیا یہ بھے مطلب ہے اس لئے کہ اللہ نظر نہیں آتے اس لئے دنیا سے جلدی جانا ہو کر رہنا دل میں اصل ہی مالک ہی نہیں ہے گھر میں امی اببہ چلے گئے تو بچوں کا دل لگتا گھر میں امی بھی نہیں ہے اببہ بھی نہیں ہے گھر کٹنے کو آتے گھتا تو اللہ کے دیدار کے شوق کی مشک کے لئے نماز ہے روزانہ کڑے کہ یا اللہ ایک دن دیکھیں گے آپ کو کیسا دن رہے گا اس کی مشک دیکھنے کی اللہ اکبر تو کہہ رہے ہیں العارف لا يزول استراره ولا يكون مع غیر اللہ قراره کہ جو حقیقت کو سمجھا ہوا ہے اس کی بیچینی کبھی اس سے دور نہیں ہوتی بیچین ہوتا کب دیکھوں کب دیکھوں کب دیکھوں کب دیکھوں کب دیکھوں لگ پر مارے زمانے پورانے بھوڑیاں آتے تھے گھر میں محبت والے تھے بڑی مشکل سے آتے تھے لگلی ٹیک کے کھے کوئی جی دا جی اممہ ہوتا تیری صورت کی بھوکی ہو کے آئے رہے تو بھوک لگتی تھی دیکھنے کی رشتے نانتے ان کو یاد رہتے تھے اپنے حزیزوں کو دیکھنے کی بھوک رکھتی تھی جو سمجھدار انسان ہے عارف ہے زندگی کی حقیقت گہرائی سے سمجھا ہوا ہے اس کو ہمیشہ بھوک لگتے رہتی اللہ کو دیکھنے کے اللہ کو دیکھنے کے واسطے اللہ کے غیروں کے ساتھ اس کو خرار نہیں ملتا بچے کو مائفیل میں امی نہیں ہے بلتے کہ رونا شروع کرتے ہیں ہند میں روٹے دیکھیں امی نہیں ہے ٹیم بلکہ شروع کرتے ہیں امیر ہے تو سکون ہے ان کو امی نہیں ہے تو سکون نہیں تو اللہ تعالیٰ کے غیر کے ساتھ دل نہیں لگتا اللہ کے چاہنے والے کا سچے مومن کا وہ لیول پہ لانا ہے اللہ کی یاد سمجھے اس کے ہستے آئے پر یہاں پر وہ مانگنا تو ایک شوق لگت اب وہ تسلی کا ملتی ایسے لوگوں کو جہاں جہاں اللہ کا نشان ہے وہاں ملتی نماز میں مزات رہتا کیوں وہاں نماز میں اللہ ملتے بلکہ مالو ہے اپنے کو تلاوت میں مزات رہتا کیوں وہ تو اللہ میں آنکہ خطے ہو اس میں مزاتا رہتا ہے رکو میں مزاتا رہتا ہے میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں میرے اللہ کے سامنے سجدے میں مزاتا ہے اللہ کے پاؤں میں میں سر رکھ دیا تو کہاں کہاں اللہ ملتے بس وہیں جاتے رہتا وہیں دل لگتے رہتا مجھے کیا خبر تھی رکو کی مجھے کیا خبر تھی قیام کی تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں وہ جو میں جھک رہا تھا رکو بول کے نہیں جھک رہا تھا جی میں وہ تو سجدے میں جا رہا تھا نہیں لیلہ کے پاؤں میں کدھر ہے بول کے نشانہ ڈھونڈ رہا تھا میں ادھر سے گئی نہیں لیلہ میری بول کے ایسا ڈھونڈ رہا تھا میں اے مالک تیرے نشانہ ڈھونڈ رہا تھا میں جب رکو میں جا رہا تھا سجدے میں جاتا ہے تجھے ڈھونڈ رہا تھا میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دیت کی طلب میں یہ ہے مومن کی زندگی کی کہانی کہ وہ غیر اللہ کے ساتھ اس کو قرار نہیں ہر وقت اللہ ہی سے ملنے کا شوق اور جو جو چیزیں اللہ سے ملاتی اس میں ہی دل لگتا تو بہرحال یہ قیفیت آنا ہو لے تو پہلے یہ بتوں کو نکالنا پڑتا ہے اندر جو بیٹھ کے ہیں نا جو ہمارے کو رات دن سجدہ کرو بر رہے پیسہ عزت شہرت بیوی بچے خاندان یہ لوگاں بلتے ہیں رات دن ہمارے کو سجدہ کرو بلتے رہتے ہیں ہم ان کو سجدہ کرنے میں لگے رہتے ہیں پہلے یہ پورے مورتیاں نکال دیئے دل پاک ہوا تو پھر یہ محبت آتی ہے اللہ کی تلاش والی اللہ کی یاد والی تو دنیا سے بینیاز ہونا پڑتا ہے دنیا چھوڑنا نہیں ہے دنیا چھوڑنے کی جایت نہیں ہے سنجھے لذتیں چھوڑ دینا خواہشات کی اس دنیا کی خواہش چھوڑ دینا دنیا میں رہنا ہے نہیں میرے کو اللہ چھوڑ دا رہے بی بچوں چلو تم کو ان کے مہے جا کے مجید میں پہ جاتا ہوں دکان بند کر دا توں پہ تو گناہ ہونا شروع ہوتا دنیا چھوڑنا نہیں ہے دنیا میں سے نکل کے نہیں جانا ہے اپنے اندر سے دنیا نکالنا ہے پہرنا دنیا میں سے کشتی بناتے پانی میں چلنے کے واستے کبھی بھی کشتی کو پانی میں چھ رہنا ہے مگر کشتی کے اندر پانی نہیں رہنا ہے سامندر میں کہ پانی کشتی میں آگا ہے تو گئی کشتی کو نکال کے کنارے پہ لگا ہے تو کائی کی کار کشتی پکمان کرتے اس میں کشتی پانی میں چلنے کے واستے انسان دنیا بھرتنے کے لیے خلیفہ ہے اچھی دکان چلانا اچھی نوگری کرنا اچھا بللیاں بننا خاندان کو خورا پالنا سب کرنا اس کے واستے چاہے کشتی پانی میں چلنے کے واستے مگر کشتی میں پانی نہیں آنا دل میں دنیا نہیں آنا دنیا کی خواہشات وغیرہ نہیں آنا ضرورت اللہ بول رہے بلکے کرنا اس میں مزا نہیں آنا تو ہر اچھی چیز میں رہتے ہوئے دل دنیا سے کٹاو رہنا اچھی چیزیں نہیں چھوڑنا قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادی قرآن میں بلتے ہیں ارے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو حسین جمیل دنیا میں چیزیں پیدا کیا جو ڈیکیریشن پیدا کیا کون حرام کیے جی کھاؤ پیو یوز کرو اللہ دولت مند ہے خوشیہ میں دینا چاہتے انہوں کا غریب ہے کیا بہت پیسے والے انہوں بہت آئیش میں رہتے ہیں تو ہماروں کو آئیش میں دیکھتے ہیں کیا پرشاہ نہیں ہے انہوں کو انہوں مستی میں رہتے ہیں ہم مست رہتے ہیں انہوں کو گیا اوہ میں حرام کب کیا ہوں اس میں رہو مگر دل مجھے دیو بلتے ہیں دل ہیدھر رہنا ہے تمہارے دل میں نہیں آنا ہے چیزیں ایک اج نبی کی طرح رہنا دنیا کی حوث نکلنا ہے دنیا نکلنا نہیں ہے کیسے کوئی ایسے لوگ عمت میں پیدا ہوئے ہمارے یہ ہمارا دین ایسے لوگوں کو پیدا کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ اتنی بڑی حکومت تھی شہنشاہی تھی مگر دل میں ذرا برابر دنیا کی محبت نہیں تھی مشرق سے مغرب تک سکھا کتے ملک دب دب ان کا دب دب انصاف قائم کیا 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 نہیں کیا کافروں کے دل پر دب دب مگر ذاتی زندگی کیا تھی پلکل دنیا سے خالی ایک مرتبہ گھر میں گھسرے تو بیٹیاں جو ہے سامنے نہیں آرہے گھسرے ادھر کامروں میں گھسرے کیا ہو گیا بچیوں کو بی بی سے پوچھے کیا ہوا خریب نہیں آرہے بھاگ رہے ادھر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا آج تو وہ لوگ پیاس تھی پیاس کھا کے ہے موں میں بدبو آتی بلکہ آپ کے سامنے نہیں آرہے شہین شاہ کے بیٹیاں ہیں پیاس کھا کے بھوکے ہیں پیاس کھا کے دن گزار رہے ہیں اس لئے کہ جو وظیفہ ملا تھا انہوں اتنا ٹائٹ وظیفہ رکھے وہ انہوں خیرات کر کے نکل گیا ہوگا ہوگا ہو اب باقی مہینہ ختم ہونے کے باستے وقت ہے گر میں پیسے نہیں ہے بچیاں کیا ہے پیاس کھا کے بھوک اب وہ بدبو آتی بلکہ اببا جان کے سامنے نہیں آرہا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آگا ہے انہوں خلیفہ بننے سے پہلے پورے ملک میں ان کے اچھے کپلے نہیں پہنتا تھا کوئی جیدر سے گدرے تو وہ پورا گلی مہکتی تھی روز نیا جوڑا پہنتے تھے بڑی شاہی شاہن کھاٹ کی زندگی خلیفہ بننے کے پاس احساس ہوا نہیں ایمان کی قیفت آئی تو اب حال یہ ہے وہ بیوی بچے بھی کیا ہے وہ لیبل کے شہزادے و سب شہزادے شہزادیاں اب وہ جو ہے وہ سے آلہ خاندان کی بیوی جس کے پورے بھائیہ شہین شاہ ہیرو موتے میں رہنے والی بیوی سب چھوڑ دی تو دیکھتے کہ یہ لوگ اتنا میرے ساتھ رہ کے فاقی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بولتے بیٹی ہو اگر میں چاہوں تو دنیا کا ہر آلہ پکوان یہاں ہو سکتا ہے تمہیں دستر خان پر پوری دنیا کی لذیس چیزیں لگ سکتی ہیں ابھی میں چاہوں لیکن میری بیٹیوں بولو اس کے بدلے میں تمہارا باپ دوزخ میں جلے یہ پسند ہے تو آج انتظام کر دیتے ہیں میں وہ کروں گا تو دوزخ میں جلنے کا ڈرہ ہے اس طرح سے دنیا میں رہ کر بھی اجنبی بن کے رہے ہیں ایسے اللہ کے چاہنے والے ہندوستان میں التمش اپڑا بادشاہ ہے وقت کا مگر ایسا اللہ سے لو لگایا ہوا اس کا جو ٹیمٹیبل پورا دنیا میں رہ کے بھی دل پورا اللہ پوری زندگی میں اثر سے پہلے کی جو نماز ہے نا وہ سنت غیر موقع دائے ہو ایسے زہر کی جو سنت ہے چار رکعت وہ تو تعقید ہے مگر اثر سے پہلے کی جو سنت ہے غیر موقع دائے اگر نہیں پڑے تو آدمی کوئی گناہ نہیں ہوتا تو التمش کے جو شیخ تھے تربیت کرنے والے ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں وسیعت یہ کیے کہ میری نماز ایسا آدمی پڑھانا جس کی کبھی تحجد بھی نہیں گئی اور اثر سے پہلے کی کوئی نماز سنت بھی نہیں گئی فرض جانا تو دور کی بار اب وہ اسی شرط لگایا تھے آ گیا ہے جنازہ شرط وہ ٹیم پہ سنائے ان کے گھر والے ایسا آدمی نماز پڑھا ہو رہے حضرت بول کے گئے ہیں اثر کی نماز بھی زندگی میں نہیں اثر کی سنت نہیں شٹنا بہت دیر تک سنت تھا کوئی بھی نہیں تھا تو بائشہ تھا جو وقت کا تھا بائشہ سنت وہ روتے ہوئے آگے بڑا شیخ میری بے عزت ہی کر دیا اس لئے کے اس لئے کے وہ بائشہ کی صلاحیت کی صفت تھی آگے بڑھ کے اس نے نماز پڑھا بادشاہی میں رہے کے بھی ایسی زندگی گزارے ہیں لوگ ہمارے لئے کیا مشکل ہے اب رنگزیب کے بارے میں سنا دیا میں کلیا پر سوں کہ نماز شروع کرنے کے اللہ اکبر بول کر پوری نماز ختم ہونے تک اسلام علیکم تک ایک بھی اللہ سے ہٹ کے خیال نہیں آتا تھا اتنے بڑے شہنشاہ تھے پچاس سال حکومت کی ہندوستان پر شیواجی وغیرہ اتنے کتنے لوگوں سے جنگیں تھی یہاں کے شیعہ جو تھے دکن کے ان سے جنگیں ہر وقت جنگیں تھی ان کی اتنے مسائل ہونے کے باوجود نماز میں ایک خیال غیر کا نہیں آتا تھا پوری نماز میں اللہ ہی کا خیال ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہمارے لئے کیا مشکل ہے ناممکن کیوں سمجھ رہے ہیں تو بہرحال حکم یہ ہے کہ غاروں میں جا کے نہیں بیٹھنا ہے بادشار ہو تم بھی اورنگ زیب کے حساب کماؤ کروڑوں مگر دل کی در رہنا اللہ کی طرف رہنا ہے تو بہرحال یہ تنہائی اس میں سب چیزیں حاصل ہوتی ظاہری تنہائی سے دل کی تنہائی بنتی ظاہری زندگی میں ہر وقت پبلک میں پبلک میں رہے تو دل میں تنہائی کہاں سے آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبی بنانے کا وقت آیا تو بخاری شریف میں کہ نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا غیب کی دنیا سے حضور جو جوڑے گئے اللہ کی طرف سے تو شروع میں کیا ہے سچے خواب نظر آنے لگتے جیسے صبح اکدم کلیر رہتی ہے جو خواب دیکھے وہی دوسرے دن واقعہ دیکھنے کو ملتا تھا سچے خواب اس طرح سے جب آپ کے دل کو اللہ نے روشن کرنا شروع کیا تو پھر کیا ہوا پھر حضور کو تنہائی پسند ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے تنہائی پسند بنا دیا حضور کو تو اب نبی بنانے کے واسطے کیسا تیار کر رہے ہیں پہلے خوابوں کا ایک مرحلہ تھا پھر کیا ہوا تنہائی سب چھوڑ کے غارِ حرامے جا کے بیٹھنے لگے کئی کئی دن تنہائی میں بیٹھنے لگے وہاں جا کے کیا کرتے تھے اس وقت تک کوئی نماز بتا کچھ بھی نہیں معلوم تھا حضور کو نہیں بتایا کہ نماز معلوم تھا نہ کوئی ذکر کا کوئی جملہ تھا نہ ذکر کے البال معلوم تھے نہ نماز کی قیفیت نہیں معلوم تھی وہاں جا کے کرتے کیا تھے کئی کئی ہفتے تو کیا ہے بخاری شریف میں وہ کانا یخلو بغاری ہرا غارِ ہرا میں اکیلِ تنہائی میں رہتے تھے فَيْتَحَنَّسُ فِيهِ اور اس میں تحنس کرتے تھے پھر وہی حضرت آئیشان وہاں تحبد یعنی عبادت کرتے تھے اب کیا عبادت کرتے تھے وہاں نہ کوئی سورہ آیا تھا نہ کوئی ذکر آیا تھا نہ کوئی نماز آئی تھی نہ کوئی شکل نہیں وہاں کیا بس بیٹھ کے رہتے تھے بغیر الفاظ کے بغیر اس کے کوئی حیعت کے اللہ کا دھیان کرتے تھے اپنے بنانے والے کو یاد کرتے تھے تو یہ مراقبے میں یہی ہوتا مشاربات میں تو کچھ بھی نہیں خالی فائد آرہا بڑھ کے بارے جاتے ہوگا نماز میں بھی یہی مشخص ہے کہ امام صاحب خیرات کر رہے پچھے والوں کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں ہے اب خالی کھڑے ہوئے ہیں پوری نماز میں قیام میں کیا کر رہے ہیں دیدار کا دھیان کرتے ہو رہے ہیں اللہ دیکھ رہے گا پڑھ رہے ہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں سیدھے کڑے ہوئے ہیں کرنا کہیں دھیان ہر نماز دھیان سکھاتی ہے تصور سکھاتی ہے دھیان اسی سے آدمی آدمی بنتا ہے یہی مراقبوں کے اندر ہے بہرحال یہ دھیان بنانے کی مشت دین کی جان ہے جب نبوت کا زمانہ مل گیا پھر مدینہ آئے تو پھر حضور نے یہ اعتقاف کا سسٹم ڈالا کہ پھر آپ رمضان کے کم سے کم دس دن پورا گھر بار چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور ایک چھوٹا سا دیرہ چھوٹا خوبہ لگا لیتے تھے اس کے اندر بیٹھتے تھے اکیلے بیٹھے بیٹھے رہتے تھے تو پھر اعتقاف میں یہ مشک باقی رہی ہے گھر اہرا کی مشک باقی رہی ہے تو یہاں گپیں موپے مارنا نہیں ہے باتیں کرنا نہیں ہے خاموس رہنا ہے تو تنہائی اور محبت نے بڑا لنک ہے تنہائی محبت کو چاہتی تنہائی محبت کو بڑاتی اب حضور پہ نامحبت کا قلبہ ہو جاتا تھا تنہائی اللہ کی طرف دھیان کا کہ باز وقت جو ہے گھر میں حضرت آئیشہ کچھ نہیں پشانتے تھے اتنا اللہ کا دھیان من جاتا تھا آئیشہ کچھے من انتی پوچھے سامنے آتے تھے اللہ کا دھیان بنا وایا اس وقت دل خالی انتی ہو تو میں حیشہ ہوں بھولے من عیشہ ہوں بھولے ابو بکر کی بیٹی ہوں بھولے حضور کے بعد خریبی ساتھینا رات دین کے ابو بکر کی من ابو بکر ابو بکر کنے بھولے اب انہوں سمجھ گئے انہوں دوسری دنیا میں ہے اب ہٹ گئے ہو گیا تامنے تو لی مع اللہ وقت انہوں نے کچھ وقت اجاوہ تھا کہ اب اللہ کی آدمی ہوتے ہیں اللہ کی یاد میرے تو ایسی ایسی کائفیات ہے تو محبت کی یہ دنیا ایسی ہے ہم لوگ کدر کہیں دوسری جگہ جی رہے ہیں ہم لوگ اتنا تصور کا انسان میں capacity ہے بی بی کو بھول جانے کی capacity ہے اتنا اللہ کی یاد تصور سے develop ہوتی حالانکہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے دنیا میں نا چہرہ دیکھ سکتے نا اور صرف تصور کرتے کرتے اس لیول پہ آتے کہ سامنے والے جو آنکھوں کے سامنے وہ نظر میں آئے ہو جاتا ہے اتنا تصور کی طاقت ہے اس کو develop کرنا ہے مراقبوں سے develop ہوتی ہے اور مراقبے کرو کرو ہے تو پانچ منٹ کروں دیس منٹ کروں اتا کرے تو ہوتا تھا اب آسد علی کا ایسا دھیان بنتا تھا کہ نماز شروع کرتے تو اللہ کا ایسا دھیان بنتا تھا کہ جو کچھ آنکھوں کے سامنے اوپر آئے ہو جاتا تھا اللہ کا ہی دھیان بن جاتا تھا حالانکہ اللہ کو دیکھنے کی چیز نہیں ہے مگر تصور میں بغیر سورت کے بھی تصور میں اتنا پاور ہے انسان کے سورت شکر اللہ کی سامنے نہیں ہے پھر بھی تصور میں اتنا دھیان بن رہا ہے کہ ان کو جو ہے جنگ میں جو ہے تیر جو ہے آ کے پیر میں گھوس گیا اب وہ تیر نکالنا ہے تو پیر کے زمانے میں انیستیسیا یہ سو کلورو فام جو ہے جو ہے جو ہے آگ میں گرم لوہا گرام کر کے سب بھوسا کے سوراک کر کے نکالتے تھے یا سا کھینچ کے نکالتے تھے اب تیر جو اندر جاتا ہے تو اس کا پھل ہے واپس آتا تو گوش کو لے کے آتا کھٹے ہو جاتا ہے تو لوگ یہ الاج والے پوچھنے لے کیا کریں گے اب اب ان کے گھرام میں سے تیر نکالنا ہے تو بولنے والے بولے کے دیکھو اب انہوں نماز شروع کر دیتے نا جب آپ آ کے تیر نکال لو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا اب انہوں نماز شروع کر دیتے وہ لوگ آ کے کھینچ کے کھٹا کھینچے تو نکالتا ہوں کیا کر دیتے وہ نماز پڑ کے بولتے کھینچ کے دیر نکالنے کیا کر دیتے نکال لے تو انہوں نے انسان میں تینہا پور ہے تسوور جمانے کا بھیان جمانے کا ہمیں دیولپی نیے کرنا چاہے ہمارے درہ مچھا نہیں کردے تیر نماز بھر کھٹے ہیں پہلی رکات میں کھٹے ہیں وہ چھوڑھی رکات دیتے تھے کتنا انسان ترقی کر سکتا ہے تصور جمعنے میں غیر مسلمہیں سب مشخے کر کے مست تصور جمع رہے اور بڑے بڑے کارنامیں کر رہے ہیں وہ لوگ ہم لوگ یہ محنت کرنے کیلئے تیار ہی نہیں ہے تو یہ نماز کے دریجے سب حاصل کیا صحابہ نے نماز اس کی دلیل سب سے بڑی تو جتے بھی بڑے بڑی شخصیات اسلام میں وجود میں آئی نا وہ خلوت میں آئی خواجہ بہت دین نقش بندی جو اس سنسرے کے بانی ہیں ان کا بخارہ جو شہر ہے ابھی بھی وہاں پر قصر عارفان ہے عارفوں کا بیڈلنگ وہاں جا کے دیکھیں تو کیا ہے الحمدللہ چھوٹے چھوٹے کمرے ایک ہی جانماز بچھا سکتے اس میں اتش کمرہ وہ خسرے عارفا میں جو تربیت کی آستے ان کے پاس آتے تھے لوگ موری دین چھوٹے چھوٹے ایک سف کے کمرے چھوٹے کمرے میں آدمی بیٹھ گیا تو ختم اب کدھر جاتا تو چار طرف سے دیوار ہے تو مسکھ اسے کیے وہ لوگ اللہ کا دھیان جمانے کے باس چھوٹے چھوٹے کمرے اسی میں عبادت کرنا اتتے میں لیٹنا اٹنا اب دیوبان میں چھتا مسجد ہے دعاللوم دیوبان جو ہے وہاں چھتا مسجد ہے تو اس کے بھی سیدھے جانی دوسرے دو چھوٹے چھوٹے کمرے دیکھتا ہے اتتے چھوٹے کیا ہے کبوتر کے چھوٹے کمرے ایسی تو اس میں جو ہے تھانا وہن بھی ہم بھی گئے تھے حضرت تھانوی کی خان کا وہاں بھی چھوٹی جگہ ہے بیٹنے کی سائیڈ میں تو یہ کیا کرتے تھے پہلے چھوٹے کمرے بنا کے سب سے کٹ کے اس میں وقت کو زارتے تھے تو اس طرح کی مشخے کرنے کے بعد توجہ بنتی ہے انتظامات کرنا پڑتا ہے تو یہ سارا بیان اس لئے ہے کہ ہم لوگوں کو خلوت کا طلب پیدا ہو اب کیا ہے اکیلے تو یہ در کہاں بیٹھا ہے تو ساپاں کاٹریک بلے سا ہوتا ہم لوگوں کو تنہائی کی بالکل عادت نہیں ہے آدمی ہونا نہیں تو وہ ہونا شیطان چھوٹا اکیلے خالی نہیں رہ رکھتے چھوٹا شیطان پل کے مو سے نکل گیا ہم نے آئے چھوٹا اس میں ہزاروں شیطان ہے تو یہ تنہائی میں رہنے سے کہا تھا محبت ڈیپت میں جاتے رہتی اچھا جڑ پکڑ لیتی تنہائیوں میں عبادت کرنے سے تو وہی مشک کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ یہ اتکاف رکھے امت کو پورے تنہائی سیکھو اس کا سبق اتکاف کا یہ یہاں سے جا کے یہ سبق پوری زندگی میں لانا ہے تنہائی میں توڑا وقت گزرنا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہم کو اللہ کی یاد میں رہنا تب جا کے محبت پختہ ہوتی ہے اب حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں بڑے بڑے علماء آتے تھے خطیب آئی سے ہی تقریر کرے تو ہزار آدمی لوگاں مست ہو جانا بڑے بڑے مقررین باتوں کے ماہر وہاں کیا ہے چالیس دن کے لئے آتے تھے حکم کیا تھا بات نہیں کرنا انہوں رات دن بات کے ماہر وہاں جاتے ہی حکم کیا ہے خاموش خالی اسلام علیکم علیکم سلام دوئچ آواز آتی تھے اور کوئی نہیں خائریت سے کا خصہ نہیں خاموش رہنا چالیس دن تک چم مہینے تک جپٹی کلیکٹر تھے اس زمانے کے حضرت عزیز حضرت مجزو انہوں بھی آئے کے پیتھ ہو گئے تو بڑے شائر بہت دلچسپ آدمی تھے مگر ان کے پر شرط کیا ہے بات نہیں کرنا تو انہوں کیا کر لئے تھے اٹھا جو ہے گھتہیں لگا لئے تھے خاموش سامنے والے انہوں نے بات کرے تو اپنے بات کرنا ہو تو یہاں لگا لئے خاموش سامنے والے دیکھ کے خاموش ہو جانا تو ایک ہی شرط تھی وہاں خاموش تو بڑے ایک بڑے حالی وائے اپنے زمانے کے ایک مہینہ وہاں رہے اب حکم کیا تھا خاموش کچھ بھی بات کرنا ہے تو اشارے سے کچھ بھی آنا جانا کھانا ہے تو اشارے سے بات نہیں کرنا ایک مہینے تک رہے ان کو تو وہ خانقہ میں رہنے والے سامنے والے لوگ سامنے والے گھنگ آدمی ہے سامنے حضرت ان کو خاموش رہو بڑے تو انہوں بہت احتمام کرے کوئی ضروری بات بھی نہیں کرے خالی اشارے سچ کرے چالیس دنوں ایک مہینے کے بات جب رنگ پکا ہو گیا توجہ اللہ بن گئی اللہ کی محبت بیٹھ گئی تو حضرت تھانوی اس دن آکے بولے چلو ہماری محفل میں بیان کروں کی بولے اب انہوں بیان کریں تو لوگاں حیران ان کو بات بھی کرنے آتا کیا ہوگی اتتا سا برداز بیان کرے بہت اتتے فسیول لیا لسان ہے ہم تو ان کو گھنگا سمجھے اتتا احتمام کیے وہاں تیس دن تک لوگ گھنگا سمجھے اپن اس میں کسی کو ہممت ہے کہ آخری تاریخ تو سب گھنگے بنتے کونتے ہوگی بنے تو ایک نمیثال رہتی ہوگی ہممتے ہوگی بنتے آپ گھنگے انہوں بنتے ہو رہے ہیں انہوں بھی بنتے ہو رہے ہیں اللہ آسان کرے ہیں ایسا ہدایات کی پاوندی کرتے پکڑ والے تو پھر بنتے بھی ہوئی سی تو تمام بزروں کے سنسوں میں یہ ہے انسان کو غفلت سے بچانے کے لیے اکیلے میں رہنے کی خاموش رہنے کی تعلیم دیتے ہیں اس کے بعد اکیلے میں رہنے کا بہت مزہ آتا اس کے بعد ایسے حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی جو ہمارے پورے علماء دویون کے شیخ ہیں پورے ہنگستان کے اہلی ایخ کے شیخ ہیں تو وہ مکہ میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے ان کے ایک مرید بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم بھی تھے بہت بڑے حکیم بھی تھے ڈاکٹر تھے اور مکہ میں جو ہے وہ حدیث پڑھاتے تھے مکہ میں اس زمانے میں بڑے عالم بھی تھے ڈاکٹر تھے مکہ میں اور وہاں پر حرم میں ہی وقت گزرتا تھا حدیث کا درس دینا اپنے شیخ کے ساتھ رہنا وہ ماحول میں رہنے کے باوجود شیخ کے ساتھ رہنے کے باوجود دو سال ذکر کرے تو بھی رنگ نہیں چڑھ رہا تھا ان کے پر حرم میں گزر رہی حدیث پڑھا رہا ہے شیخ کے ساتھ ہے وہ مہاجر مکی جیسے شیخ کے ساتھ ہے دو سال تک بھی رنگ نہیں چڑھا تو بولے مہاجر مکی یہاں سے جاؤ اب تو مکہ سے گنگو ہو جاؤ وہاں خان کا تیر گنگو ہو جاؤ اب وہاں سے آئے سو حرم چھوڑ کے درس حدیث چھوڑ کے یہاں چوٹے گاؤں میں گنگو میں آکے خان کا میں خامو مموش رہے درس حدیث بند اور حکیم صاحب تے نسخے لکھنا بند ہوئی دوائیں لکھنا نہیں کچھ نہیں سب بند یہاں کی آرڈر دے دیوں ایک مہینہ خان خان میں گزارے سمجھے اس کے بعد دل چالو ہو گیا اللہ کی توجہ ہو آگا یہ اتی اہم ہے مکہ میں رہے کے بھی درس حدیث دے کے بھی دل نہیں بنا شیخ کے ساتھ حدیث بھی نہیں بنا تنہائی میں آکے ایک مہینہ گزارے تو بنا یہ چیز ہے تنہائی تو ہم لوگ کے اندر بڑی کوتہ ہی کیا ہے ذکر تو کر رہے اچھا جہری ذکر کرنے والے تو ہزار ہزار کر رہے وہ ذکر بھی چل رہا ہے دماغ بھی چل رہا دماغ بھی چل رہا دماغ بھی چل رہا دماغ اُلجا ہوا ہے مراقبے کر رہے مگر دماغ ادھا ادھا اُلجا ہوا ہے کہاں سے ترقی ہوتی خالی نہیں ہوا ذہن پہلے سے وہ ایکوپائیڈ ہے پہلے سے اس میں کتے کے خیالات انہوں گھوم رہے اس کا اندر کہاں سے ذکر جاتا پہلے سے بھراؤ آئے گلاس اوپر سے پانی جالے تو کیسا جاتا اور اللہ کی طرف سے اب نور کیسا آئیں گا ذکر کے بدلے میں ذکر کرتے وقت ہی اندر غیر گھسا ہوا ہے ادھر ادھر کے خیالات گھسے گئے سب بھول کے صرف ذکر ہو تو اب نور آئے گا اس کے لئے تو بہر حال دل کو خالی کرنا بہت اہم ہے یہی جو خاجہ عزیز و حسن مجذوب ہے بہت اچھے اچھے اشار ہے ان کے ایک مرتبہ ایک شیر بولے تو حضرت ثانوی بولے میرے پاس ایک لاکھ روپے دے دیتا تھا تمہارے کو بولے اس زمانے میں ایک روپے میں مہنہ گزرتا تھا تو ایک لاکھ روپے رہتے تو اب تم کو دے دیتا تھا ان کا شیر مشہور ہے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر گھولتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اللہ گھول رہے ہیں میرے دل میں اب کوئی تمنا نہیں ہے کھانے کی پینے کی یا کرنے کی سجنے کی ٹپ ٹاپ کی بیوی بچوں کی تو کوئی تمنا نہیں ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی تیری شرط ہے نا خالی رہنا خالی رہنا دل میرا دل خالی کر دیا ہمیں اچھا جھاڑو دے کے خالی کر دیا اب تو آجا اللہ کو اور ہے اللہ کی یاد کو اور ہے اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی تو خلوت پیدا کریں گے انشاءاللہ ظاہری خلوت سے پھر باطن کی وہ لیول پہ جانے کیلئے ہم لوگ اس کے لئے لمبے لمبے مراقبے کرنا درہا کام کرنا پھر دام بھی دیتے اللہ تعالی خالی محنت نلیتے دوبردس دام دیتے پھر خوب پھر زندگی بدل جارے تو برحال دین میں تنہائی کی اہمیت ہے حضور نے تنہائی اختیار کی تمام اللہ کے نیک بندوں اختیار کی نماز میں بھی رکعت بانکے دن میں چالیت رکعتوں میں تنہائی کی مشکر آرہے سب سے کٹنے کی اس لئے ہم لوگوں کو تنہائی میں ذکر کے لئے تیار ہونا ہے جب تک تنہائی امیتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور پھر ظاہری تنہائی کے ساتھ دل کو بھی تنہا کر دینا سب خیالات نکال دیں تب جا کے کام کے آدمی بنے گے اللہ تعالی اس سب باتوں کو میرے آپ کے دل میں بٹھائے کامیابی کی سب کنجی ہے تو کل ایک شیر پڑے تھے نہیں آج بھی سب شیر پڑ کے اٹھو ابھی جو آخر کا جو ایک لاکھ کا شیر ہے نا یاد ہے سب کو اللہ تعالی کو یہ بولنا ہے پہلے میں پڑھتا ہوں ایک بار سن لو اس کے اطویر میرے ساتھ پڑھیں گے دو تین مرتبہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھے ہیں ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی انشاءاللہ مشک کریں گے اللہ سے مانگیں گے بہت اونچا مقام ہے اللہ تعالی اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائے ٹھیک ہے بھائی ہے عبادات میں وقت گزاریے میں تقریر تو کر دیتا ہوں بعد میں موقع افسوس ہوتا ہوں مجھے لوگوں کا بہت ٹیم خراب کر آگے بات کردے ہو تو خوشنی رہتا بعد میں اندر جانے کے بعد گھڑی دیکھ کے آگے ایتے لوگوں کا بات خراب کرا بول کے غم ہوتا تو روک نہ ہے تو آپ لما کیا کرنا اٹھ کے تو بولنا چٹھٹی توب دینا مجھے خوشنی رہتا مازور ہوں ہے تو بھارال جتا بھی وقت آپ کا گیا گیا اب اس کو آپ اپنے اوقات کی قوالٹی بڑھائی ہے در اچھے انداز میں تھوڑا وقت مل رہا تو اچھے انداز میں عبادت کیجئے قوانٹیٹی کم ہے تو قوالٹی بڑھائی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی و نشدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفر کون تووی لے اچھا مراقبہ دعا جزا کریں صبح کر کے لہتے خود بھل گیا آمیں روانی میں یاد دعا ہے جزا کریں تو ہی در مراقبہ کریں گے اتنی محبت کی بات ہوئی محبت سے دوبو اللہ کی آدم زیادہ لمبا مراقبہ نہیں ہوگا اس لئے کہ بہت دیر بیان ہو گیا نا اس لئے تھوڑی دیر میں اچھا توجہ سے کیجئے دوب جائیے ہر خیال دل سے نکال کے اے اللہ آپ ہی محبوب ہیں آپ ہی چاہیے سوچتے ہوئے لائٹ پائٹ بند ہو سکتی تو تھوڑی دیر ہے مگر پھر بھی بند کریں تو اچھا ہے آرام سے بیٹھ جائیے آلتی پالتی مار کے کپڑے اپڑے اچھے ڈھیلے ڈھالے اور اب شروع میں یہ خیال کیجئے کہ اب میں کٹ گیا یہ زمین آسمان کچھ بھی نہیں ہے یہ مسجد کچھ نہیں ہے میرے لئے بس میں اب کھو رہا ہوں اللہ کی آدمی سب کچھ میں نے اپنی دل سے نکال دیا دماغ سے نکال دیا یہ خیال کر کے ہاتھوں کو گود میں رکھ لیں پیٹ سے خریب رکھیں کمر درہ سیدھی رکھیں اور آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجے پوری توجہ دل کی طرف کر لیں پھر اس کے بعد یہ خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے یعنی ہم اللہ کو ادھر سے یاد کر رہے ہیں تو ادھر اللہ ہم کو یاد کر رہے ہیں تو اس سے نور آ رہا ہے ایک رحمت آ رہی ہے اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں اتر رہی ہے جمع ہو رہی ہے اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کا اندھیرہ دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے دل میں پوری توجہ دھیان رکھے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ دل کی جگہ پہ اللہ اللہ سوچنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے شروع کر دیں بسم اللہ شروع کر دیں بسم اللہ شروع کر دیں بسم شروع کر دیں بسم شروع کر دیں بسم اللہ شروع کر دیں بسم اللہ آپ ہی ہیں مقصود ہمارے دل کے اوجالے آنکھیں تارے آپ ہی ہیں مقصود ہمارے دل کے اوجالے آنکھیں آپ مجھ کو جان سے پیارے آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے کس کو خبر ہے کون بتائے آنکھوں نے دیکھے جو نظارے انترا سہارا ہی ہے سہارا اور غلط ہیں سارے سہارے آپ ہی ہیں مقصود ہمارے دل کے اوجالے آنکھیں تارے اللہ 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 این اللہ دوڑ تا رہوں گا بدن میں جب تک جان رہے گی تیری طرف دوڑ تا رہوں گا بدن میں جب تک جان رہے گی رٹوں گا دن رات نام تیرا دہن میں جب تک جان رہے گی اللہ 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 اب دل سے دعا کیجئے آمین دے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک وانعملہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین یا کریم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ودود یا اللہ یا حنان یا اللہ یا منان یا اللہ یا ارحم الرحمین اے ہمارے پیارے اللہ اے ہمارے پیارے اللہ اے ہمارے پیارے اللہ آپ سے بڑکے پیاراں کون ہو سکتا ہے اے ساری کائنات کو ہمارے لئے بنانے والے ہماری زندگی کی ہر ضرورت کے انتظام فرمانے والے مخلوقات میں سب سے خوبصورت حسین ہم کو بنانے والے اللہ باصلائیت بنانے والے اللہ آپ کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ یہ ہمارے چہرے کا حسن آپ کا بنایا ہوا ہے اللہ یہ بولنے والی چکنے والی زبان آپ نے عطا فرمائی اللہ یہ ایمان کی عزت کی زندگی آپ نے عطا فرمائی اللہ اور آج آپ اللہ ہم کو اپنے گھر بلایا آپ نے اللہ اعتقاف کی اللہ یہ مجلس عطا فرمائی پیارے اللہ آپ ہی محبت کے قابل ہیں آپ ہر وقت یاد رکھنے کے قابل ہیں آپ ہر وقت بندگی کرنے کے قابل ہیں اللہ اللہ ہمارے اعتقاف کو قبول فرمائی اللہ ہمارے اعتقاف کو قبول فرمائی اللہ آپ کی یاد سیکھنے کے لئے آئے ہیں اے اللہ آپ کی غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے آئے ہیں اے اللہ گناہوں کے داغ گناہوں کی دل اللہ زخم اپنے سینے کے لیے آئے ہیں دھونے کے لیے آئے ہیں اللہ ہمارے احتقاء آپ کو قبول فرمالی اللہ اپنا کرم فرمائی اللہ اللہ کرم فرمائی اللہ اے اللہ ہم سب لوگا دھورے لوگ ہیں اللہ ناقص لوگ ہیں اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کے ولیوں کی ہم کو صحبت نہیں ملی ماہر تربیت کرنے والوں کی تربیت ہم کو نہیں مل سکی اے اللہ جیسے جنگل کا درخت ہوتا ہے جس کو کوئی مالی نہیں ہوتا ایسی زندگی گدری ہے اللہ اللہ اب آپ ہی سوار دیجئے اللہ ہماری بے عدبیوں کو معاف فرمائیے اللہ مسجد میں اعتقاف کی اللہ بے حرمتی کو معاف فرمائیے اللہ اے اللہ آپ کے چاہنے والے اے اللہ یک سوئی میں زندگی گزار دی عدب کے ساتھ زندگی گزار دی اے اللہ اپنے اعتقافوں میں خاموشی کی پابندی کی اللہ ہم کمزور ہیں اللہ اللہ کمزور ہیں اللہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ اعتقاف میں آپ کے در پہ آکے جو سستی ہو گئی معاف کر دیجئے اللہ آپ کو یہاں بیٹھ کے بھی بھول گئے باتوں میں معاف کر دیجئے اللہ اللہ اب کہاں جائیں گے اللہ کہاں جائیں گے اللہ اے اللہ کپڑا دھوبی کے گھاٹ میں بھی نہیں دھل سکا تو کہاں دھویا جائے گا اللہ اللہ ہماری حالت بنا دیجئے اللہ ہماری کمیوں کوتہیوں کو معاف کر دیجئے اور اپنے کرم سے اپنی یاد دل میں بٹھا دیجئے اپنی بڑائی دل میں بٹھا دیجئے عبادتوں کا چسکہ نصیب فرمائیے آپ کے دیدار کا شوق نصیب فرمائیے اللہ آپ کے دیدار کا شوق عطا فرمائیے اللہ رگ رگ میں نس نس میں شوق بھر دیجئے اللہ اللہ ایک بے چین انتظار بھر دیجئے اللہ اے اللہ آپ کو دیکھے بغیر اللہ زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے قرب سے اپنے دیدار کا شوق عطا فرمائیے آپ کے دیدار کے لئے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے آپ کی بزب محبت میں بیٹھنے کے لائق بنائیے کہیں نہ کہیں اللہ جنت میں جنت عدن میں اللہ بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائیے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے پوری محبت اور شوق سے عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے دل کو تمام باطل چیزوں سے پاک کر دیجئے اللہ ایسی تنہائی پیدا کر دیجئے کہ آپ کیا اللہ یاد کا نور اس میں بیٹھ سکے اے اللہ ایسے اچھے مراقبوں کی توفیق عطا فرمائیے ایسی اللہ یک سوئی والی نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جب تک ہمارا دل پاک نہ ہو جائے اس راستے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اتنے بڑے کام کے لیے ایک ہفتہ کیا اللہ کافی ہوگا اللہ تن مندن پوری زندگی لگا کے اپنا دل پاک کرنے کی فکر نصیب فرمائیے مراقبوں کی یک سوئی حاصل کرنے کی اللہ فکر نصیب فرمائیے اللہ ہمارے ٹوٹے پوٹے مراقبوں میں آپ جان ڈال دیجئے اللہ 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 اس کے برکات اور اس کے فوائد ظاہر فرمائیے اللہ اللہ اپنے کرم سے ہمارے دل کو یک سوئی عطا فرمائیے آپ کا دھیان نصیب فرمائیے اللہ جہاں رہیں بھری محفل میں بھی آپ کو بھول لے نہ پائیں خوشی میں غمی میں لذت میں اللہ علم میں کبھی آپ کو بھول لے نہ پائیں اللہ ایسا دھیان نصیب فرمائیے آپ کی بندگی اور عدم نصیب فرمائیے اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرمائیے اللہ دنیا کا جادو ہمارے آنکھوں سے ہٹا دیجئے اللہ دنیا کی شہرہ دنیا کی عزت دنیا کی دولہ دنیا کی آنبان اللہ اس کی خواہش اس کی حوص نکال دیجئے اللہ دنیا میں رکھی اللہ راحتوں میں اللہ آسانیوں میں رکھی اللہ لیکن اللہ ہمارے دل میں بس آپ کی یاد بس جائے اللہ آپ کی طلب بس جائے اللہ ایسی ہم سب کی تربیت فرمائیے اللہ یہ جو مجمع آیا ہوا ہے توٹے پوٹے لوگ اللہ گناہوں کے ماحول سے آئے اللہ 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 یہ تو آپ کے نیک بندوں ولیوں کی سب باتیں ہیں اللہ ہم تو اللہ گلے گلے تک گندگی میں ڈھوپے ہوئے لوگ ہیں اللہ 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 ہمارے حال پر رحم کر کے یہ سب کا حفیات عطا فرمائیے اللہ اس راستے میں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ اللہ مچکیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ اللہ تھک جانے سے بچائیے پلٹ جانے سے بچائیے بیٹ جانے سے بچائیے فسل جانے سے بچائیے اللہ اس راستے میں آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ سنسلے کا فیض عطا فرمائیے بیعت کی برکتیں عطا فرمائیے اللہ دل کی پاکیزگی عطا فرمائیے نس کا تسکیہ عطا فرمائیے اللہ اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے اللہ اللہ آپ کے حبیب نے دنیا بھی مانگنے کا حکم دیا ہے اور دنیا مانگنے سے بھی آپ خوش ہوتے ہیں اللہ اللہ ہم یہاں آئے تو کتنے گھر والوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے دوستوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے ہم بھی کتنی دعاوں کے عرمان لے کے آئے ہیں اللہ ہم سب کے دل کے عرمان آپ کے سامنے ہے اللہ ایک ایک ساتھیہ جو بیٹا ہوا ہے اس کے دل کے عرمان آپ کو معلوم ہے اللہ ہر ایک کا غم آپ کو معلوم ہے اللہ ہر ایک کا سوال آپ کو معلوم ہے اللہ 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 آپ پورا نہیں کریں گے تو کون پورا کرے گا اور آپ کے گھر پہ آکے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اب پورا نہیں ہوگا تو کب پورا ہوگا اللہ اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائیے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے ہماری دکھوں کو دور فرمائیے اے اللہ ہمارے کاموں کو بنا دیجئے اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاوں کیلئے کہا اے اللہ ان سب کی دعائیں قبول کر لیجئے اے اللہ اور جتنے لوگ دعاوں کے مستحق تھے کہہ نہیں سکے لیکن ان کے ہم پر احسان ہے اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائیے سب کے غم دور فرمائیے سب کو دنیا اور آخرت میں اللہ اے اللہ کامیابی عطا فرمائیے اے اللہ اس ملک پر رحم فرمائیے اے اللہ اس ملک میں ہدایت کو عام فرمائیے امت کی حفاظت فرمائیے امت کے ایمان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ امت کو حمت عطا فرمائیے مشکل حالات میں جمنے کی صلاحیت عطا فرمائیے اے اللہ جگہ جگہ اللہ گلی گلی امت کے سچے رہبر پیدا فرمائیے حمد والے حوصلہ والے آپ سے تعلق والے کھڑے کر دیجئے اللہ اس ملک میں آپ جن لوگوں سے کام لے رہے ہیں یا جن لوگوں سے آپ کام لینے والے ہیں اللہ ہم کو ان سے جھوڑ دیجئے اللہ اللہ ان تک ہم کو پہنچا دیجئے اللہ اللہ ہم کو ان کا خادم بنائیے اللہ اس ملک میں ہدایت پھیلنے کا کام ہم سے لے لیجئے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ